السلام علیکم مومنین اکرام آپ کو دوبارہ ویلکم بیک کرتے ہیں شام احتائیت میں بریک سے پہلے مولانا سید حادی حسن رزوی ڈسکس کر رہے تھے ہم جو آیت ڈسکس کر رہے ہیں سورہ فاتح قرآن کی پینتیسوں سورہ اس کی آیت پائیس تیس چوبیس اور پچیس کو انیس سوری انیس بیس اکیس بائیس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو مولانا صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے مولانا امام حسین علیہ السلام کا جو فرمان آپ بتا رہے تھے اللہ انتہائی خوبصورتی سے مولانا حسین نے ایک ہی جملے میں کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دیا ہے کہ کتنی ہی وہ تیز آنکھیں کیوں نہ ہوں وہ اندھی ہیں جو خدا کو نہیں دیکھ پاتے اگر اسی کو نہ دیکھ سکیں جو پورے کائنات کا خالق و مالک ہے بہت 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 اسی حوالے سے مولانا صاحب میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں جو اس آیت میں جو بتایا ہے کہ اور اندھے اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں سے اندھے سے مراد وہ اندھا تو نہیں کہ جو دیکھ بھی سکتا ہو حقیقت کو اور اس حقیقت سے انکار بھی کر رہا ہوں جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ جب اعلان کیا من کنتو مولا و فہذا علیون مولا اس حقیقت کو واضح بھی کر دیا لیکن دل کی آنکھوں سے اسے ایکسپٹ نہیں کیا پھر آج ہیں کہ جس طرح ہم ہیں ہم میں ہوں میں اپنے اوپر لے لے تو میں کسی کو نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑتا یہ جانتے ہوئے بھی نماز واجب رکن ہے تو یہ بھی تو ایک اندھاپن ہے جی بلکل بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ سامنے رکھا ہے اور غدیر میں سوالاک حضرات موجود تھے انہوں نے پورا واقعہ اپنی نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا لیکن جن آنکھوں کا ذکر اللہ اس آیت میں کر رہا ہے اس آنکھ سے نہیں دیکھا اگر اس آنکھ سے دیکھا ہوتا جو دل میں ہوتی یا ان آنکھوں سے دیکھا ہوتا جو اللہ نے دل میں بنائی ہیں تو ان آنکھوں سے مراد حقیقت میں حقیقت کو دیکھنا ہے انہوں نے حقیقت کو دیکھا مگر صرف اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا یہ دیکھنا وہ دیکھنا ہے کہ جس کے بعد ماننا خود بخود آ جاتا ہے تو اگر کوئی چیز کوئی اگر کوئی انسان کوئی چیز دیکھ رہا ہے لیکن دیکھنے کے بعد میں اس کو اگنور کر رہا ہے تو یہ جسم کی آنکھوں سے دیکھنا ہوا دل کی آنکھوں سے دیکھنا تو یہ ہے کہ انسان دیکھے اور اس کے سامنے سربس وجود ہو جائے اگر حق ہے تو اور نجانے کتنے ایسے لوگ ہیں اس کائنات میں ایسے لوگ گزرے ہیں اس کائنات میں کہ جنہوں نے جن کے پاس اللہ کی طرف سے ان کے امتحان کی غرض سے یا کسی اور غرض جو بھی آپ سمجھ لیں یہ جسمانی آنکھیں نہیں تھیں تو وہ حق کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہمارے یہاں ابو بصیر کہا جاتا ہے میرا اشارہ آپ سمجھ گئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو بصیر وہ بہت مشہور شخصیت اور بہت مشہور ذات ہیں وہ آپ غور فرمائے جو جواب ان کے بارے میں پڑھیں گے جو جسمانی آنکھیں ہیں یہ نہیں تھیں جسمانی آنکھیں نہیں تھیں مگر وہ بصیرت میں اور معرفت میں اور حقیقی بینائی میں اس بلندی پہ تھے کہ ان کو ابو بصیر کہا جاتا ہے دیکھنے والوں کا باپ تو یہ آنکھیں میار نہیں جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق ان آنکھوں سے نہیں ہے یہ آنکھیں تو اکثر لوگوں کے پاس ہیں لیکن وہ آنکھ وہ آنکھ ہیں جن کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں کیا ہے وہ اکثر لوگوں کے پاس انفورشنیٹلی نہیں ہیں مولانا صاحب اندھے پن کی حد دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا دس محرم کے دن یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو بھی دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے دو شہ رسول پہ دیکھا اب ظاہر زیبات ہے امام حسین سے بڑا حق نمائندہ کون ہو سکتا ہے اور امام حسین خود ان سے مخاطب ہوتے تھے امام حسین صلی اللہ علیہ السلام خود ان سے گفتو کرتے تھے ان کو واضح نصیت فرماتے تھے ایک مرتبہ نہیں بلکہ نجانے کتنی مرتبہ امام عالی مقام جب سے سہرائے کربلا میں آئے آپ باقیادہ طور پہ آتے تھے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے رسول اللہ کا امامہ سر پہ رکھ کے لوگوں سے کہتے تھے کہ غور سے دیکھو یہ وہی امامہ ہے جو امامہ رسول کہا جاتا ہے جو رسول اللہ کے سر پہ ہوتا تھا یہ وہی ابا ہے جو رسول اللہ اڑھا کرتے تھے میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں تم میں کون ایسا ہے جو نہ جانتا ہو کہ جوانان جنت کا سردار اس کائنات میں میرے سوا کچھ نہیں اور اس کے بعد نے آپ ان کو واضح و نصیت فرماتے تھے لیکن پھر بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہوئیں امام کی باتیں بہت سو پہ اثر انداز ہوئیں بہت سو پہ اثر انداز نہیں ہوئیں جن پہ اثر انداز نہیں ہوئیں اکثریت پہ اثر انداز نہیں ہوئیں تو امام نے جو اس کے ایک وجہ ویان فرمائی دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں حقیقت میں اب یہ بہت ڈیٹیل ٹوپک ہو جائے گا اور ہم اس پہ بہت زیادہ نہیں جانا چاہتے گہرائی میں اور نہ پھر دوسری چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی پروگرام کا وقت شورٹ ہے دیکھیں وہ کون سی چیزیں ہیں یہ تو آپ بچے بچے سے پوچھئے جو ما شاء اللہ سے ہیلتھ پر لوگ درہا سی توجہ دیتے ہیں یہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی بینائی کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی آنکھ کے لیے مزر ثابت ہو سکتی ہیں یہ بہرحال جو مختلف کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جو پروٹیکٹ سمیوز کرتے ہیں اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ آنکھ سے دور رکھئے گا اور نہ آپ کی آئی سائٹ کو یہ چیز ڈسٹرپ کر سکتی ہے تو یہ جو جسم کی آنکھیں ہیں کون سی چیزیں ان کو افیکٹ کر سکتی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتا ہے لیکن جو دل کی آنکھیں ہیں کون سی چیزیں ان کو افیکٹ کر سکتی ہیں اکثر لوگ ان سے نواقف ہیں وہ چیزیں ہیں جو دل کی آنکھوں کو نابینہ بناتی ہیں دل کی آنکھوں کے نور کو زائل کر دیتی ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز حرام خوری ہے صحیح ہو سکتا ہے آپ نے ملیسوں میں کبھی سنا ہو کہ امامِ عالی مقام نے جب بار بار ان کو نصیحت کی اور وہ امام نصیحت کرتے تھے تو سننا تو دور کی وقت تالیاں بجاتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے اور شور مچاتے تھے تبلے پیٹتے تھے تو امام نے آخر میں فرمایا میں نوازِ رسول نصیحت کر رہا ہوں فرزندِ فاطمہ آواز کر رہا ہوں ہر طرح کے دلائل و براہین کے ساتھ مگر تم پہ اثر نہیں ہو رہی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے امام نے وجہ خود بیان فرمائی اس لیے کہ قَدْ مُلِعَتْ بُتُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ یا عَنِ الْحَرَامِ تمہارے پیٹ حرام غزاؤں سے بھرے ہوئے ہیں چونکہ تمہارے شکم حرام غزاؤں سے بھرے ہوئے ہیں حضر نصیحتیں تم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے تو ناظرین اکرام یہ ایک امام حسین علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی وہ بہت امپورڈنٹ وجہ ہے کہ انسان حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں دیکھتا اس طرح سے بیہیف کرتا ہے کہ جیسے اس نے حق کو دیکھا ہی نہیں تو یہ وہ بینہ ہے کہ جو بینہ ہوتے ہوئے بھی نابینہ ہے یہ وہ دیکھنے والا ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے تو اس کی ایک وجہ حرام خوری ہے حرام خوری سے اہل ایمان کو پرہز کرنا چاہیے اس دنیا میں ابھی آپ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں اس ملک میں جہاں ہم رہے رہے ہیں ہر جگہ بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر انسان کی ڈیمان یہی ہے کہ وہ حلال فوڈ کھائے لوگ مارکٹ میں جاتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے خاص طور سے ان ملکوں میں جہاں پہ حرام حلال سب مکس ہوتا ہے تو بڑی دقت نظر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ حلال غزہ تلاش کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جیب میں حرام پیسے رکھ کے حلال غزہ تلاش کرتے ہیں جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے اگر وہ حرام ہے تو یہ دیزن میٹر کہ آپ کتنا پاکو پاکیزہ کھانا آپ تلاش کرنے اپنے لئے یہ بہت اچھا کہ آپ نے اس کو ڈسکس کیا کیونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ناظرین کرام وہ یہی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے تو اس پہ انشاءاللہ ہم کالز لیتے رہیں گے ہمارا نمبر ہے 01274-639403 فور آور سیز 0044 1274-639403 سو آپ ہم آپ کی کالز لیتے رہیں گے آپ نے مولانا صاحب سے کوئی سوال کرنا ہے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی الجہنا ہے کوئی سوال کرنا ہے تو ٹاپک جو ہے ہمارا وہ آپ کو دوبارہ بتا چلوں کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے یہ تو آپ کا بات کا ٹاپک ہو یہ ہمارا بات کا ٹاپک فلحال یہ جو ٹاپک چلے سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 تک جی اس میں یہ کیونکہ یہ مومنین کرام سے اس لئے میں بتایا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے پہلے ہی اس چیز کا ذکر بھی کر دیا کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ جیب میں حرام کمائی ہوتی ہے اور حلال کھانا ڈھونتے پھرتے ہیں یہ بنیاد ہی حرام ہو تو وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے اور ایک اور نکتہ پہ میرا جایت ہے ملتا جلتا یہی ہے جو آیت میں ہے کہ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اس پہ انشاءاللہ بھی ہم لوگ آ رہے ہیں اب دیکھیں ترتیب سے چلتے ہیں آیت میں چار اہم جملے چار اہم مثالیں ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا ایمان اور کفر کے لئے مومن اور کافر کے پہلی مثال پہ ہم لوگوں نے گفتو کی ابھی باقی تین مثالیں باقی ہیں لیکن انشاءاللہ مختصر تو گفتو کریں گے دوسری مثال کیا ہے مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے کیسے جس طرح سے اندھیرے اور اجالہ برابر نہیں ہو سکتے اس پہ گفتو کرنے سے پہلے جو حضرات سن رہے ہیں ہمارے ناظرین اکرام سامین اکرام ہو سکتا انہوں نے غور کیا ہو اور آپ نے بھی یقیناً غور کیا ہوگا کہ میں بار بار میں کہہ رہا ہوں اندھیرے اور اس کے مقابلے میں جو اللہ میں استعمال کروں کہا ہے اجالہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اسی انداز میں گفتو کی ہے اللہ نے آپ دیکھیں یہ نہیں کہا ہے ولا الظلمت ولا النور ظلمت کیا ہے سنگلر ہے اور نور کیا ہے سنگلر ہے لیکن پورا قرآن آپ پڑھئے شروع سے آخر تک دسیوں ایسے مقامات آپ کو دکھائی دیں گے کہ جہاں پہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا ہے جہاں کہیں بھی قرآن میں اندھیرے کا تذکرہ ہے ڈاکنس کا تذکرہ ہے اللہ نے ہر جگہ پلورل ٹینس استعمال کیا ہے اور جہاں کہیں بھی نور کا ذکر اللہ نے کیا ہے اگرچہ نور کی جمع عربی زبان میں انوار ہوتی ہے مگر اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی انوار نہیں استعمال کیا ہے ہر جگہ نور استعمال کیا ہے سنگلر تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جہاں کہیں بھی اللہ نے ظلمت کا تذکرہ کیا اندھیرے کا تذکرہ کیا ہر جگہ ظلمات اندھیرے لیکن نور ٹاکنسز لیکن جہاں کہیں بھی اللہ نے لائٹ کا ذکر کیا ہے نور کا ذکر کیا ہے اجالے کا ذکر کیا ہے ہر جگہ سنگلر نور سور مبارک ہے بقرہ آیت الکرسی جو مشہور آیت ہے اس کے بعد جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں عام طور پر دو آیتیں ان میں جو اللہ فرماتا ہے آخری آیت جو آیت الکرسی کا حقیقت میں ایک طرح سے کنٹینیویشن ہے آپ دیکھیں آپ پہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا اللہ کارڈین ہے صاحبان ایمان کا اللہ سرپرست ہے صاحبان ایمان کا اللہ کیا کرتا ہے اللہ صاحبان ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملاتا ہے لائٹ ملاتا ہے واللہ دین کفر و اولیاء مبتاغوت اور جو کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ان کے ولی ان کے سرپرست ان کے اولیاء حقیقت میں تواغیت ہیں چاہے وہ ڈکٹیٹرز کی شکل میں ہو اور چاہے وہ شیاتین کی شکل میں ہو ان کا کام کیا ہے یخرجونہم من النور الالظلمات وہ ان کو نور برحق سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ نور کو مفرد سنگلر اور اندھیرے کو ہر جگہ پلورل اور جمع کی شکل میں استعمال کیا اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے میں ناظرین کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ہو سکتا ہے ناظرین کے لئے انٹریسٹنگ پوائنٹ ہو کہ جو حق ہے حق نور ریپریزنٹ کرتا ہے حق کو اور ظلمات ریپریزنٹ کرتے ہیں باطل کو باطل میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے اور حق میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے حق کے نمائندے ہو سکتا ہے چودہ ہوں جیسا کہ ہوا اس امت میں اس امت میں معصومین کی تعداد چودہ ہے یعنی حق کے نمائندوں کی تعداد نور مجسم جو نورانی مخلوقات ان کی تعداد چودہ لیکن وہ چودہ اتنے یقصان تھے اتنے ایک تھے کہ حضور کی مشہور حدیث ہے اولونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد ہمارا اول بھی محمد ہے اوسط بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے کل کے کل محمد ہے ماشاہاً یہ ایک چیز تو عام طور پر ناظرین کو پتا ہوتے ہیں لیکن اس سے بھنکے لیکن آپ کوئی بات کہیں تو جو سامنے والا ہے وہ اس کو ہم سے اٹریبیوٹ نہیں کر سکتا جو بات میں کہوں وہ میری طرف منصوب ہونی چاہیے جو بات آپ کہیں وہ آپ کی طرف منصوب ہونی چاہیے جو بات علی کہیں وہ علی کی طرف منصوب ہونی چاہیے جو بات کوئی بھی انسان کہیں ہماری کمیونٹی کا اس کی طرف منصوب ہونی چاہیے لیکن احمد اہل بیت علیہ السلام جی جلے لیجو السلام علیکم شام حدائی وعلیکم سلام میں انیس حدر بات کر رہا ہوں نیراغ سے آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں انیس بھائی میں نیراغ سے بات کر رہا ہوں جی جی بہت شکریہ آپ کے کال کا آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو بہت کچھ کہہ رہا ہوں گا سب سے پہلے میں اپنے قبلہ کی خدمت میں اسلام پریش کرتا ہوں وعلیکم السلام انیس بھائی آپ اپنا ایمیل ایڈریس بتا دیجئے تو انشاءاللہ وہ پروگرام آپ تک پہنچا دیا جائے گا آپ کنٹرول میں اپنا ایمیل ایڈریس بتا سکتے ہیں مجھے سب یہ مانم کرنا تھا جیسے آپ پہ موضوع آج کرو وقت ہی صورت ہے اور اس لجنے میں ایک آلیم تین سے میں نے ایک بہت خوصفت میں نے بات دنی سے ایک شخص آیا حضور کے پاس اور وہ کہنے لگا کہ حضور میں جاتا بہت سی برائیاں ہیں میں بنانا کام پڑتا ہوں میں یہ کام پڑتا ہوں میں کس طرح سے میں آپ نے یہ برائیاں ختم کر سکتا ہوں جی جی تو حضور نے کہا تم ان میں سے ایک برائیاں ختم کر سکتا ہوں تو حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ تو پڑتا انگام ہے میں ساری برائیاں تو نہیں ختم کر سکتا ہے ایک برائی میں ضرور ختم کر سکتا ہوں تو حضور نے کہا کہ تم چھوڑ بولنا چھوڑ تو صحیح تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس میں عمل کی اپی بات میں جب آیا تو کہنا حضور آپ نے جو مجھے بات بتائی تھی تو میں نے میرے انتے تو ساری برائیاں ختم ہو گئے صحیح تو بہت سمتر چاپک ہیں مجھے سوال بھی کرنا ہے آپ سے جی جی بسمید کہ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اور خاص طور پر جس اس دعائے برائی کے بارے میں آپ نے فرمایا دعائیں آسپا جو ہے وہ بہت مقدس دعا ہے اور اس کو رکھ پہنے کے بری طاقے کی گئے لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دعائے بہت دنوں میں پہنے چاہیے عام دنوں میں اتنے مجارب نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت ایمان وسلم نے فرمایا تھا جب وہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو تم کم سے کم آزاد ہی ہو جاؤ تو اس کا اس معنی میں کیا مفروم ہے اور تیسرا اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسی ہیں انتے انہوں نے حفظ پر اسلام پر نام نہیں سنا اور جانتے نہیں ہیں تو ان کے ان کا کیا خاشر ہوگا کیا امتوارا جائے گا جب اس سے کس طاقت آب کیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کچھ اس کے علاوہ کہنا چاہیں گے نہیں بس تینکیو سو مچ فور یور کال آپ نے نیو یورک سے کال کی آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو ان کے سوالوں کو آپ ہمارے سامنے انشاءاللہ کر کے پیش کیجئے گا لیکن اس سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے نور اور ظلمت کے حوالے سے نور ہمیشہ سنگلر ہے قرآن میں اور ظلمات ہمیشہ پلورل ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور باطل میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے معصومین علیہ السلام چودہ تھے لیکن جیسا کہ ہمارے جے کر رہے تھے جب کال آئی اس وقت کہ ایک انسان کے بعد دوسرے انسان سے منصوب نہیں کیا سکتی جو بات حادی حسن نے کہی وہ بات آپ کی طرح منصوب نہیں کیا سکتی جو بات آپ نے کی وہ ہماری طرح منصوب نہیں کیا سکتی جو بات انیس بھائی نے کی وہ ہماری طرح منصوب نہیں کیا سکتی اس لئے کہ ہم سب الگ الگ ہیں لیکن یہ چودہ شخصیتیں اس طرح سے ایک تھی ان کی یگانگت اور ان کی اکسانیت اس منزل پہ تھی کہ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت سے راوی معصومین علیہ السلام کی خدمتنا اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کی صحبت سے بھی شرفیاب ہیں اور آپ کے پیدر بزرگوار جدد بزرگوار ان کی خدمت کا شرف بھی حاصل کر چکے ہیں ہم نے آپ سے بھی حدیثیں سنی ہیں ان سے بھی ارشادات سنے ہیں ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں ہمارے سامنے یہ مکس اپ ہونے لگتا ہے کہ تم جس کی طرف چاہو منصوب کر دو ہم ہیں چودہ ظاہری اعتبار سے ہم چودہ ہیں لیکن حقیقت میں ہم سب ایک ہیں تو حق کی یہ خاصیت ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں کسی اور کا کلام ہوتا اگر یہ نور مجسم نہ ہوتا حق اور پیکر حق نہ ہوتا اس میں کہیں سے بھی باطل کا شائبہ ہوتا نعوذ باللہ تو تم اس میں اختلاف پاتے لیکن پورے قرآن میں شروع سے آخر تک تم پڑھتے جاؤ گے اور جہاں سے چاہو گے وہاں سے پڑھو گے اگرچہ تیئس سال کے طویل عرصے میں نازل ہوا ہے ہر طرح کے نشے وہ فراز میں نازل ہوا ہے لیکن پورے قرآن میں یہ گانگت دکھائی دے گی یہ اکسانیت دکھائی دے گی تو یہ خود ایک دلیل ہے اہل وید علیہ السلام کی حقانیت کی کہ وہ چودہ تھے مگر ان کے ہاں کوئی ٹکراؤ دکھائی نہیں دیتا اور جتنے بھی دوسرے ہدایت کے شلسلے آپ کو دکھائی دیں پوری کائنات میں کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں چاہے وہ خلفاء ہو چاہے وہ بنی امیہ کے لوگ ہو چاہے وہ بنی عباس کے لوگ ہو سب ایک دوسرے سے ٹکرار ہیں ایک دوسرے کو کنٹرڈک کر رہے ہیں اور یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے صحیح جی وہ قویسن انیز بھائی جو نیوک سے تھے انہوں نے پہلا قویسن یہ کیا ہے کہ دعا عرفہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ خاص دنوں میں پڑھی جائے تو عام دنوں میں کیوں نہیں دیکھیں بہت خوبصورت سوال کے انیز بھائی نے اور اس سوال پر میں ان کی خدمت مبارک بات پر شکوں گا تینوں سوالات جو انہوں نے کیے وہ بہت ہی خوبصورت سوالات ہیں اور خود سوالات کے ذریعے سے حقیقت میں پتا چلی جاتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں جوابات ہم بریک کے بات لے لیں گے کیونکہ ہمیں بریک کہا جا رہا ہے اس لئے ہم معذرت چاہتے ہیں راضی اکرام اس وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا ٹائم ہم ابھی انشاءاللہ واپس آئیں گے دوگو اینیوئے سٹے ویڈس انشاءاللہ بریک کے بات آتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ